پرنس کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا یہ ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ ویسے آئی تھی اس کے اندر ایشو کیا تھا جی کہ جب ہم اس کو چلاتے تھے تھوڑی دیت چلنے کے بعد اس کے اندر ایرر 3 آ جاتا تھا ٹھیک ہو گیا ایرر 3 اس میں کیوں آتا ہے جی وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آئیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویسے آیا ہے تو اس لئے میں نے کہا اس کی ویڈیو مابلوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ جناب ڈریک ڈرائیو ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ جناب یہ روٹر ایس کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سپو کا کنٹرول بوکس لگا ہوا ہے دکھائیں گے یہاں سپو کا یہ جناب اس کے ساتھ کنٹرول بوکس لگا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا جب یہ چلتی تھی تھوڑا سا چلنے کے بعد اس کے اندر R3 آ جاتا تھا R3 جناب اس میں کیوں آتا تھا R3 جناب یا تو آتا ہے جو موٹر کے سنسر ہے اس کی وجہ سے یا پھر اس کے روٹر کی وجہ سے یہ اس کا جو روٹر ہے یہ ٹھیک ہو گیا جو اس کا روٹر تھا نا جناب جب ہم اس کو چلاتے تھے تو تھوڑا سا چلنے کے بعد اس میں ایرر آ جاتا تھا روٹر اس کا پیچھے تھا موٹر کے اندر مکمل طور پر فکس نہیں تھا ٹھیک ہو گیا اس کو یعنی کہ موٹر کے اندر مکمل اس طرح سے فکس آنا چاہیے یہ موٹر کے اندر نہیں تھا تھوڑا سا یہ پیچھے تھا ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے جناب اس کو کھولا اس کی بیک سائیڈ پر یہ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پر دو اڈائی کی ہلکی کے پیچ لگے ہیں ٹھیک ہو گیا دو اڈائی کی ہلکی کے اور اس کے اندر ایک یہ جو ہے یہ پانچ کی ہلکی کا سکرو لگا ہے دو اڈائی کی ہلکی کے ہم نے پیچ کھولے باہر نکالنے کے بعد جناب ہم نے اس کی بیک سائیڈ پہ ایک واشئر رکھی ہے یہ دیکھ رہا ہے جناب آپ کو یہ واشئر نظر آ رہی ہے بیک سائیڈ پہ یہ ہم نے واشئر رکھی تو اس کا جو بیلنس ہے وہ روٹر کا بلکل موٹر کے اندر فکس ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کا بیلنس بلکل روٹر کے اندر جو ہے نا وہ پراپر فٹ بیٹ گیا تھا ٹھیک ہے یہ واشئر کون سے میں نے رکھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ ہے اس کی واشئر یہ جو واشئر ہے جناب یہ ہم نے کون سی لگائی تھی جو دھاگا سٹینڈ نہیں اتتا سنگل لیڈر مشین کا یا اور لاک کا اس کے اوپر جو واشئر ہم رکھتے ہیں وہ والی واشئر ہم نے اس کے پیچھے بیک سائیڈ پہ رکھی وہ جناب آپ کو بلیک کلر کی نظر بھی آ رہی ہوگی یہ والی ٹھیک ہو گیا وہ بلکل جناب بیک سائیڈ پہ آپ کو یہ واشئر نظر آ رہی ہوگی یہ بلیک یہ واشئر ہم نے اس کی بیک سائیڈ پہ رکھی پھر ہم نے واپس روٹر کو اس کے اوپر فکس کیا اڈائی کی الکی کا سکرو ٹائٹ کیا اور یہ پانچ کی الکی کا سکرو ٹائٹ کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا مسئلہ ہر لوگے ہم نے اس کے اوپر پھر موٹر کو فکس کیا فکس کر کے چلا کے چیک کیا ہماری یہ مشین ہنڈر پرسینٹ اکی ہو گئی ٹھیک ہو گیا جناب جناب ہم اس کی موٹر اس کی واپس فکس کریں گے کر کے آپ کو چلا کے چیک بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہوگے اس کی یہ موٹر ہم فکس کریں گے یہ جب آپ فکس بھی کرتے ہیں تو اس کو برابر یہاں سے ہم نے رکھ کے فکس کرنا ہوتا ہے تاکہ اندر سے یہ اس کے ساتھ ٹکرائے نہیں اور یا اس کے اندر سے وہ آواز بالکل نہ آئے ٹھیک ہو گیا یہ ابھی ہم اس کو فکس کریں گے سکرو چاروں لگا کے پھر ہم اس کا بیلنس کریں گے بیلنس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چلائیں گے ابھی ہم پہلے سکرول لگا رہے ہیں جناب سکرول لگا کے پھر ہم ویل اس کے اوپر لگا کے اس کو گھما کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ اس کی جو ہے نا وہ روٹیشن کے اندر کو پرابلم تو نہیں آ رہی جب یہ گھومتی ہے کہیں سے یہ اٹک تو نہیں رہی ٹھیک ہوگا ابھی یہ موٹر لگا کے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب دیکھیں جناب اس کو ہم ویل لگا رہے ہیں ویل کو ہم نے بالنس جناب اوپ اس کا یہاں تک رکھنا ہے جی کہ یہاں یہ باڈی کے اندر جا کے ٹکرائے نہیں ٹھیک ہوگا اور پھر جب یہ لگاتے ہیں لگانے کے بعد ابھی ہم نے اس کے سکریو لوز ہی رکھی ہیں اس کو ہاتھ کے ساتھ ویل کو گھماتے ہیں گھما کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ باڈی کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہی یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہوگا یہ سکریو اس کے اب ٹائٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں احتیاطا جب اس کو کرتے ہیں نہیں ہے دیکھیں پھر اس کو ہلکا سا ہٹ کر کے یہ دیکھیں ابھی جناب یہ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ بلکل صحیح روٹیٹ کر رہی ہے اب اس کے اندر سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جناب یہ دیکھیں اب یہ بلکل ہو گیا اس کے سکرو ہم فلی ٹائٹ کر دیں گے یہ جناب اس کے سکرو فلی ٹائٹ ہو گیا اب ہم آپ کو اس کو چلا کر بھی دکھاتے ہیں ٹھیک ہوگا جی اب اس کو چلا کے دکھائیں یہ بلکل اب فری ہے جی کوئی کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی اس کی اٹکنے کی کہیں یہ مطلب کسی چیز سے ٹکرا رہی ہو اس کی آواز آ رہی ہو مطلب عجیب و گریم قسم کی اب اس کے ساتھ ہم اس کا باکس لگانے لگیں یہ اس کا باکس ہے سپو کا موٹر کا لگا ہے اور اب انکوڈر کا جیک اب اس کا پیڈل کا جیک لگائیں گے پھر اسے چلا کے چیک کرواتے ہیں یہ جناب اس کا پیڈل کا جیک ہے یہ بھی ہم اس کو چلاتی ہیں میں نے اس کو آن پہلے سے کر دیا ہے ابھی آپ اس کو سپلائی دیں جی یہ جناب اس کا ایر 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 تھی اگر موٹر کے اندر آتا ہے تو یا پھر موٹر کے سنسروں سے آتا ہے یا پھر اس کا جو روٹر ہے وہ زیادہ اندر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سکت بیک سائیڈ پر سپورٹ دے کہ اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے تب جا کے یہ اس کا جو ایرر 3 وہ ریموو ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جی ابھی آن ہو گئی ہے اب ہم آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں ایرر 2 جی اس کے پیڈل کا ہے پیڈل چیک کریں پیڈل کو دوبارہ لگائیں جناب وائر نکل گئی تھی اس لئے ہم نے اس کو آف کر کے بھی دوبارہ اس کے اندر یہ ہم لگانے لگیں جیک ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں گے یہ اس وقت اوکی ہے ابھی ہم اس کو دریکٹ چلا رہے ہیں ٹھیک ہو گا اگر آپ کے پاس پیڈل نہ ہو تو آپ اس کو دریکٹ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب یہ ہماری مشین ہنر پرسنٹ اوکی ہے نکالنے جی اس کا جمپر یہ دیکھیں یہ جو جمپر کس طرح لگا کے ہم چیک کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جنبیش کا طریقہ کریں سے چیک کرنے کا ٹھیک ہے